اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ہمارا ٹاپک ہے تو وہ زی سکور کے بارے میں ہیں پچھلے لیکچر میں نے زی سکور یا کانٹلیو سپریابیلٹی کے بارے میں ایک ٹیٹوریل سالپ کر کے جو انا میں نے اپلوڈ کیا تھا وہ ویڈیو لیکن وہ جو بیسک زی سکور کو کیسے ڈیٹائمنٹ کرتے ہیں بیٹوین زی سکور ایریا بیانڈ زی سکور ایریا وہ ہم نے نہیں کیا تھا اور یہ اگزیم پوائنٹ اکیو سے بہت زیادہ اہم ہے لہٰذا آج اس پہ بات کرتے ہیں کہ زی سکور کیا ہے اور اگر دو زی ویلیوز آپ کو دیے جاتے ہیں تو اس کے درمیان والا ایریا اور اگر ایک زی ویلیو دیا جاتا ہے تو بیانڈ والا ایریا آپ کیسے معلوم کریں تو لیٹس دو ایٹ زی سکور لیکن اے ویلیوز آپ کیسے معلوم کریں اگر ایکس مجھے دیا گیا نہیں سپوز وہ سیونٹی کیجی ہے آہ سمتھنگ لائک دل سیونٹی کیجی ستینڈر دیویشن جو ہے میرے پاس 10 ہے اور جو میم ویٹ ہے وہ ہے سکسی پائی تو اس پہ زیر سکور کیسے معلوم کریں گے ایکس آپ کا سیونٹی مائنس سکسٹی پائی ڈیوائیڈڈ بائی 10 یہ آپ کا زیر سکور ہے تو اب اس زیر سکور کا مطلب کیا ہے یہ تو زیر سکور جو میرے پاس 0.5 ہے what does it mean اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو پلاٹ کریں انٹرپیٹ کیسے کریں گے اس کو نارمل ڈسٹیگوشن ریجی ہم لیتے ہیں کہ یہ تین سٹینڈڈ ایوییشن اس طرح ہوتے ہیں تین سٹینڈڈ ایوییشن اس طرح یہ نارمل ڈسٹیگوشن تو اس کو اگر میں لوکیٹ کروں تو یہ ایک سٹینڈڈ ایوییشن ہے تو 0.5 ادھر آئے گا کہ یہ ایپر 0.5 آئے یعنی وہ بندہ جس کا سکور 70 کیجی ہے ویٹ ہے اور ایوریج جو ہے وہ 65 ہے جو بھرکو بھرکو میٹ پہ آرہا ہے تو یہ انڈیویجوال جو ہے یہ mean سے 0.5 سٹینڈڈ ایوییشن اوپر ہے اس کا مطلب یہ ہے زی سکور کا اب اگر دو زی ویلیوز مجھے دیئے گئے ہیں تو اس کے درمیان ایریا میں کیسے معلوم کروں گا For example Z1 is equal to 1.5 and Z2 is equal to minus 2.5 یہ میری پاس پائیوز ہے اس کو سال کرنے کا اور find the area between the z value between the z values سب سے پہلے اس کا جو طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ کر پہنچیں اور اس کرف کے تین سٹینڈڈیویشن پہ آپ جائیں دونوں طرف نارمل ڈسٹیبیوشن جو ہیں وہ تین سٹینڈڈیویشن پہ اس سے زیادہ پھر آؤٹ لائیر میں آتے ہیں اور ان کو لوکیٹ کر دیں آپ کا مائنس 2.5 ادھر آئے گا جبکہ 1.5 آپ کا ادھر آئے گا اور چونکہ between area معلوم کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں کے درمیان یہ والا area معلوم آپ نے یہ معلوم کریں تو سب سے پہلے ہی اس پہ area معلوم کریں اس پہ area معلوم کریں اور دونوں کا آپ اس میں پلس کر دیں آپ کے پاس اس کے لئے table ہونا چاہیے اگر table ہے تو it is quite easy table نہیں ہے تو difficult ہے یہ میرے پاس table ہے اس کو میں use کر رہا ہوں اب جو 1.5 ہیں اس پہ area میرے پاس 1.5 0.4332 0.4332 اور 2 جبکہ اسی پہ area جو ہیں 2.5 پہ یہ ہیں 0.4938 4938 یہ ایک یہ area اور ایک یہ ہے دونوں کو پلس کرنے پر کتنا بنے گا 0.332 0.4938 یہ بنے گا 10 7 12 ایک اسے نو تو تو ٹوٹل جو area ہے وہ اس کے برابر ہے یعنی 0.9270 0.92 یہ بہلا between the two z values اب values جو ہے نا ضروری نہیں ہے کہ دونوں جو ہیں وہ ایک مائنس ایک پلس میں دونوں پلس میں بھی آ سکتے ہیں for example z1 is equal to 2.9 and z2 is equal to 1.5 اب ان دونوں کے درمیان area معلوم کرنا ہے اس کے لئے بھی طریقہ وہی ہے کہ آپ سب سے پہلے اس کو locate کر دیں جتنے بھی z values ہیں اس کو آپ locate کر دیں تو 2.9 کہیں ادھر آئے گا 2.9 اور 1.5 کے position یہ ہیں اب between these two values کا مطلب ہے کہ area یہ ہیں سب سے پہلے آپ نے یہ بڑا area معلوم کرنا ہے یہ بڑا 2.9 پہ جو ہے 0.4981 0.4981 پھر یہ چھوٹا والا area معلوم کرنا ہے جو برابر ہیں 1.5 0.4332 0.4332 اب چونکہ یہ والا میں نے معلوم کر تو یہ جو بڑا والا area ہے اس سے یہ چھوٹا منس کر دیں یہ والا خود بہت بچ جائے گا تو 0.4981 اور 0.4332 تو یہ ہیں گیارہ میں سے دو نو سات میں سے تین چار یہاں میں سے آٹھ میں سے تین پانچ اور یہ رہاں 0 تو یہ جو area ہے یہ اس کے برابر ہے یہ والا جو ہے 0.0549 یہ between the two z values when both the values are with positive symbol اب دونوں منس میں بھی ہو سکتے ہیں z1 for example minus 0.5 and z2 is equal to minus 2.8 suppose یہ values طریقہ وہی ہے کہ سب سے پہلے آپ کر کے انچیں ایک دو تین یہ normal distribution ہے minus 2.8 کا مطلب ہے کہ یہیں پڑھیں minus 2.8 almost imaginary میں نے یہ line کے انچیں اور 0.5 جو ہے نا وہ ادھر ہیں minus 0.5 تو ان دونوں کے درمیان جو area ہیں یہ والا سب سے پہلے یہ بڑا area جو یہاں سے لے کر یہاں تک چلا گیا ہے یہ معلوم کر لیں اس کے بعد یہ والا area معلوم کریں یعنی یہ والا اور پھر اس بڑے سے یہ چھوٹا minus کرے تو بیچ والا یہ جو ہے یہ رہ جائے گی تو let me do it 2.8 2.8 پہ 0.49 0.49 0.4974 اور 0.5 پہ یہ ہیں 0.1915 یہ والا جو area ہے 0.1915 تو یہ اب بڑے سے چھوٹا minus کر دے 0.4974 اور 0.1915 آیا ہے یہ 14 میں سے 5 9 6 میں سے 1 5 17 میں سے 9 8 اور 3 میں سے 1 2 بچے گا تو یہ آپ کے پاس بچے گا یہ جو area ہے یہ والا area یہ آگیا آپ کے پاس یہ between the two z value when both the values are with minus symbol اس طریقے سے آپ کرتے ہیں اب سوال اس طرح بھی آ سکتا ہے k z value is equal to 2.5 یہ a ہیں اور b جو ہیں z value is equal to minus 3.0 اور یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ beyond the z value area معلوم کریں beyond the z value area آپ معلوم کریں اس کا دیئے یہ اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے وہی طریقہ پہلے locate کرتے ہیں جب تک آپ locate نہیں کریں گے z value کو آپ کو پتہ نہیں چلے گا 1 2 3 یہ plus symbol کے ساتھ ہے تو یہ right پہ آئے گا لہٰذا 2.5 کے درہا ہے اب 2.5 جب آیا تو beyond والا area کونسا ہے کہ جہاں پر z ختم ہو رہا ہے اس کے beyond یہ والا جو area ہے یہ determine کرنا ہے یہ beyond والا area اس کو right اور left والا area بھی کہتے ہیں اگر plus والا ہے تو اس کے right پہ اور اگر minus والا z value ہے تو اس کے left پہ area جو ہیں وہ معلوم کرنا ہے تو 1 2.5 پہ آپ پہلے area معلوم کریں ہیں کتنا تو 2.5 میرے پاس 0.4938 0.4938 یہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہے یہ total area جو ہیں 0.5 کے برابر ہیں اگر اس سے یہ minus کر دیں تو یہ 2 9 میں سے 3 6 اور 9 میں سے 9 0 اور یہ 0 تو یہ آپ کا بنے گا 0.0062 یہ والا area ہے اسی طرح ہے اسی طرح یہ جو دوسرا ہے minus 3 تو کرپ کینچے ایک دو اور یہ 3 یہاں پر 3 ہیں یہ والا area آپ سے مانگ رہا ہے یہ minus 3 تو 3 تو 3 پہ یہ جو total area ہے یہ کتنا ہے یہ برابر ہیں 3 پہ 0.4987 0.4987 total area آپ کے پاس 0.5 ہے اس سے یہ minus کر دیں تو آپ کے پاس جو remaining area یہ والا بچ جائے گا 10 میں سے 7 3 9 میں سے 1 1 یہ 0 اور یہ 0 تو یہ جو area ہے یہ یہ والا area ہے 0.0013 یہ examination point of view سے بہت زیادہ ضروری ہے کبھی کبھار آپ کو سوالات دیے جاتے ہیں لیکن آپ کو سمجھ بھی نہیں آتا کہ between والا area beyond والا area یہ concept اگر آپ کا بنا ہوا ہے تو پھر آپ کے لئے z score سے متعلق یا continuous probability سے متعلق جتنے بھی questions ہیں وہ سارا اسی concept پر بیس کرتے ہیں پھر آپ کو values دیے جاتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ ان دو values کے درمیان area کتنا ہوگا یعنی probability کتنے ہوگی تو ان دونوں values کے لئے پھر آپ نے z score calculate کرنا ہے اور اسی z score کو پھر آپ نے table میں دیکھنا ہے area اور اس area کو آپ اس میں plus کرنا ہے اور پھر اس کو سو سے multiply کرنے کر کے اس کی probability percentage میں نکالنے ہوتی ہیں تو یہ ایک concept تھا جو میں آپ کو دینے والا تھا تاکہ آپ کے لئے یہ easy رہیں اور آپ z score سے متعلق ہے اور کوئی question ہے تو آپ آسانی سے کر سکیں اگر اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے آپ شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کا فائدہ پہنچ سکیں اور اگر آپ کا کوئی question ہے تو آپ comment section میں ڈال سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے comment کو positively جو ہے response کیا جائے گا سکتے ہیں